اللہ اکبر اگر حضو کا پانی گھٹر میں چلے جائے کچھ نہیں ہوتا ختم قرآن کروانا کیسا ہے قرآن خوانی کی دو قسمیں ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لئے ہوتی ہے نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لئے اس میں قرآن خوانی ہو جائے یہ سواب کے لئے نہیں ہوتی بلکہ کس کے لئے ہوتی ہے برکت کے لئے تو برکت کے لئے جو کام کیا جاتا ہے اس کو رقیہ کہتے ہیں رقیہ جیسے کسی بیمار کے لئے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھوکتے ہیں یا بیسی پڑھتے ہیں تو رقیہ یہ عبادت نہیں ہے یہ دوہ ہے اور دوہ کے لئے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لئے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لئے جائز ہے اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا بشرت ہے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد عیسالِ ثواب کے لئے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا اس کے لئے ثبوت چاہیے اوپر سے اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے صحابہ سے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہیں جیسے ہیں اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدتہ کر دے اس کے لئے اس کے لئے اجتماع کرنا لوگوں کو بلانا یہ عمل بیدت ہے